ایک ایک پرشن کے لیے ایک ایک بھرم جو فیلا جا رہا ہے اس کے لیے سٹیک جواب دیے اور جواب دینے کے بعد بھی انہوں نے یہ سپشٹ کر دیا کہ جن لوگوں کے من میں اور بھی پرشن ہے ان سے کھلا من سے بات کرنے کے لیے سرکار تیار ہے اس میں راجنیتک پکش ہو کسان بائے ہو سب سرکار سے بات کرنے کے لیے جن کو بھی لگتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے سرکار تیار ہے اسی لیے پردان منتری جی کہ اس باشن کے بعد میں مانتی ہوں کسان بائی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو ان کے مند میں کچھ پرشن ہے وہ ضرور سرکار تک پہنچیں گے بات کریں گے اور کسان کے بلائی کے لیے جو تینوں قانون پارت ہوا ہے اور ہم سنے دیش بھر کے کسان انہوں کے اپنے ایکسپیرینس انبھاؤ کو وقت کرنے میں اس کے بعد بھی اگر جن کو بھی ہے پرشن وہ پوچھ سکتے ہیں سرکار بات کرنے کے لیے تیار لیکن کسان تو اڑے ہوئے ہیں یہ تینوں قانون جو ہے واپس لیے جائیں نہیں اسی لیے تو پردان منتری جی اتنے وستار سے بولے ہیں وہ بات کرنا چاہیے مہم آج آپ لوگوں نے اٹھارہ اچار کروڑ سے بھی اس کے نو کروڑ کسانوں کے لیے وہیں راہل گاندی کہتے ہیں کہ دو کروڑ کسانوں کا دستکت کر کے ہم بھی آگئے ہیں کیا کہیں گے راہل گاندی جی پہلے اس کا جواب دینا چاہیے کہ دو ہزار انیس کے ان کے چناؤ گوشنہ پتر میں کیا ان سبھی کانون کے جوارہ جو ہم کسان کے حط میں کر رہے ہیں وہ سبھی پوائنٹ ان کے گوشنہ پتر میں نہیں تھا کیا اس سمیں ان کے گوشنہ پتر میں یہ ہی وشیت تھے اور مانیہ سونیا سونیا گاندی جی کا باشن بھی ابھی کھلے عام ہم سب دیکھ رہے ہیں جس میں کسان کے حط میں اور ان کے چوائس کے ان کے کسان کے حدکار بننا چاہیے ان سبھی وشیوں میں ان کا ہی باشن ہے کیا ابھی یہ صدار کیونکہ موڈی جی نے کیا ہے اس کو ویروت کر رہے ہیں کانگرس والے نے راہل گاندی جی اس کا پہلے جواب دیں نہ کہ وہ دو ہزار دو کروڑ کسانوں کو کھاگس کیونکہ ان کے اپنے ہی ہپوکرسی اس سے سپسٹ نکل رہا ہے